اسلام علیکم آپ اجزہ فرام پاکستان پروپٹی لیڈرز بحریہ ٹاؤن کراچی جی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و حفیت ہوں گے ویورز آج میں آپ کو ایک ایسے پروجیکٹ طرف لے کے جا رہا ہوں جو کہ عبادی کے حجوم میں واقع ہے جس کی لوکیشن جو ہے بہت آؤٹسٹینڈنگ ہے اور جس کا بہت دیر سے انتظار تھا کہ یہاں پہ کوئی پرائیوٹ پروجیکٹ ہے کیونکہ اس ایریا میں جو ویلا بائی کرنا وہ کافی ایک تو مہنگا بھی ہے اور ون شورٹ پیمنٹ پر بائی کرنا پڑتا ہے تو ایسی اکومنڈیشن جو بہت لگجری بھی ہو جو بہت جہاں میں بندہ رہ کے کمفٹیبل بھی ہو اور ضروریاتی زندگی کی ساری جو اشیاء ہیں وہاں سے بہ آسانی مل سکیں تو آج جناب میں آپ کو ڈی ایکس بیلڈرز کی جانب سے ایک نئے پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا ہے ابھی دو یا تین دن پہلے اور اس کے تقریباً چیز سے سات آٹھ یونین جو ہے وہ سیل بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ کیونکہ اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے اس پروجیکٹ کا نام کیا ہے ڈی ایکس ہائٹس کے نام سے انہوں نے پروجیکٹ لاؤنس کیا ہے الیون اے کا جو کمرشل ہے وہاں پہ یہ بننے جا رہا ہے یہ بھی ڈی ایکس کی بیلڈنگ میں آپ کو دکھاتا چلوں اسلام سٹیٹس آنڈ بیلڈرز جو کہ بہت کریڈبل بیلڈر ہیں یہاں پہ یہ ڈی ایکس سمارٹ اپارٹمنٹ سے یہاں پہ بن رہا ہے اس کے چھے فلوڈ بن چکے ہیں یہ بھی تقریباً پانچ ماہ پہلے اس کا کام سٹارٹ ہوا تھا تو پانچ ماہ میں انہوں نے چھے فلوڈ جو ہے وہ تقریباً اس کا گریہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے تو آپ کو یہ دکھانے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بیلڈر ایسا ہے ڈی ایکس جو بہت سپیڈلی کام کرتا ہے یہاں پہ ڈلیور کرتا ہے اچھا یہ میری آپ رائٹ سیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں ٹین اے ہے اور جس طرف ہم جا رہے ہیں وہاں پہ الیون اے ہے سوری باتوں باتوں میں بھول گیا کہ میرے ساتھ اس پروجیکٹ کے مینجر جو ہے وہ ماجد بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہم ان سے انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل گفتگو کریں گے اسلام علیکم ماجد بھائی ماجد بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے جی الحمدللہ ماجد بھائی بہت بہت مبارک ہو پہلے تو اس بات کی کہ بہت اچھے پروجیکٹ کا آپ کو مینجر بنایا گیا ہے اور یہ بہت آثینٹک بلڈر ہے اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ ہاتھ و ہاتھ سیل ہونے والی ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کیجئے گا کہ اس کے فلور پلین کیا ہے اور باقی اس کا پیمنٹ شیڈول کیس طرح سے انہوں نے مینجنز کیا ہے اور کیا کیس کی خصوصیات ہیں جی عابد بھائی اس کے اندر کورنر کا پلوڈ بنتا ہے ٹو سائیڈ اوپن یہ پلوڈ ہوگا جس میں پریسنٹ الیون اے کی انٹرنس کے ساتھ جو ہے وہ بلکل یہ پلوڈ ہے جس میں پلوڈ نمبر جو ہے وہ نائن ہے ٹوٹل دو سو چھے اصر گز کا یہ پلوڈ ہے اور اس جگہ پہ گرونڈ پلس ایٹ بیلڈنگ جو ہے وہ کنسٹرکٹ کی جائے گی سو اسی طرف یہاں پر ہمارے لوگ جو ہے وہ ویسٹ اوپن کو پریفرنس دیتے ہیں تو یہ سیم جو اس بیلڈنگ کی لوکیشن ہے یہ کمپلیٹلی ویسٹ اوپن تو ہم اسے نہیں کہہ سکتے لیکن یہ پار ہاف جو ہے وہ ویسٹ اوپن ہوگا کیونکہ اس کے اندر جو آپ کا تھری بیڈ روم دیا گیا ہے وہ اس کے کورنر کا ہے اور اس میں جو دو بیڈ روم ہوں گے وہ آپ کے ویسٹ سائیڈ پر جو ہے وہ اوپن ہوں گے اور اس کے علاوہ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کا فیس بھی جو ہے وہ اسی طرف ویسٹ کی طرف جو ہے وہ ٹین کے ویلاز کو فیس کرے گا تو اس کے اندر ایک ہی فلور پر جو ہے وہ دو بیڈ روم دیئے گئے ہیں جس میں ایک تھری بیڈ ہے اور ایک جو ہے وہ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ دیا گیا ہے صحیح تو مطلب ویسٹ اوپن کا یہاں پہ بہت گریز ہے میں نے دیکھا ہے کراچی میں اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت اچھی ہوایاں چلتی ہیں اور آپ اپنی وینڈو اوپن کریں تو آپ کو کسی ایسی وغیرے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ انجوائے کر سکتے ہیں بہت اچھی جو صاف ستری ہوا ہے اس کو یہ جی ہم ڈی ایکس کے جو ڈی ایکس ہائٹس ہے وہاں بھی ہم آ چکے ہیں ان کا جو یہ پروجیکٹ یہاں پہ بننا جا رہا ہے ڈی ایکس ہائٹس ہے نام سے تو یہاں پہ مطلب یہ پروجیکٹ بننے گا گراؤنڈ پلس ایٹ ہوگا یہ اور گراؤنڈ پہ انہوں نے شو روم کتنے شو روم دیا ہے ماجد بھائی جی اس کے اندر جو ہے وہ تین شو روم یہ گئے ہیں گراؤنڈ فلور پہ جس میں دو جو ہے وہ اس وقت سوڑ ہو چکے ہیں اور تھرڈ جو ہے وہ ابھی اویلیبل ہے اس کے اندر سار سو تیس کے رفیٹ کا دو تین سائز تھے جس میں چھے سو پیچھتر اور چار سو پیچھتر اس کے رفیٹ تائیے سوڑ ہو چکے ہیں ساتھ سو تیس جو ہے وہ اویلیبل ہے اچھا اس میں سب سے جو ہم اس کو موس پرائیم اور موس ہوس لوکیشن جو ہے وہ کیوں کنسیڈر کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے یہ ایریا موس پپولیٹڈ ایریا ہے جس میں پریسنٹ الیون اے ٹین اے ہے یہاں پر فیملیز جو ہے وہ رہتی ہیں فولی اککوپائیڈ ہے اور دوسری طرف آپ لوگوں کا جو مری ویو پائنٹ ہے وہ بھی یہاں پر واکنگ ڈسٹنس پہ ہے اس کے علاوہ مسجد ہو گئی پریسنٹ این اے کی وہ بھی آپ کو واکنگ ڈسٹنس پہ پڑے گی اسی طرح جو ہے ڈریم مارٹ ہو گیا مرحبہ ڈپارٹمنٹل سٹور ہے اور ساتھ جو ہے وہ شوپنگ گیلری یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو واکنگ ڈسٹنس پہ پڑتی ہیں تو ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں کیا بینیفیٹ ہے ہمارے جو انڈ یوزر ہوں گے ان لوگوں کو کیا بینیفیٹ ہو گا کیونکہ میں بزاتے خود بھی ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ بھی جب ایسی کوئی چیز جو ہے وہ بک کرواتے ہیں وہ آپ کا گھر ہے یہاں اپارٹمنٹ ہے تو آپ ان چیزوں کو سب سے پہلے جو ہے وہ ضرور کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ آپ کو کتنی ڈسٹنس پہ جو ہے وہ آویلیبل ہوں گی جی بالکل اچھا ماجد پھائی اس کے مطلب کتنے اماؤنٹ میں ہم اس کے بکنگ کروا سکتے ہیں اور کتنے یونٹ ابھی آویلیبل ہے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ دو چار دن میں سارے یونٹ نکل جائیں جتنی تیزی سے یہ سیل ہو رہے ہیں تاکہ ہم اپنے کلائنٹس کو بتا دیں اور وہ اس کے مطلق جو بھی ان کا ڈیسیزن لینا ہو وہ جلدی سے جلدی لے سکیں جی اس کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل سولہ یونٹ سے ابھی الحمدہ تین فلوٹ جو ہے وہ آلموس سیل ہو چکے ہیں اور پیچھے گریباً دس یونٹ جو ہے وہ اس کے اندر آویلیبل ہیں اور انسٹالمنٹ پلین بھی جو ہے وہ ڈھائی سال کا ہی ہے کیونکہ اس جگہ پہ یہ ٹین اے ہو گیا پریسنٹ آرٹ ہو گیا یا الیون اے اس جگہ پہ جتنا بھی کمرشل پروجیکٹ کے سارے جنچل پروجیکٹ جو ڈریم نیکس نے دی ہیں اس میں سارا جو ہے وہ ڈھائی سال کا ہی پیمٹ پلین ہوتا ہے کیونکہ جس طرح سے کنسٹرکشن کے ریٹس بڑھ رہے ہیں تو پھر قوالٹی کو جو ہے وہ بہتر کرنا کافی مشکل ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ مددے نظر رکھتے ہوئے یہ ہی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کو انشاءاللہ ڈھائی سال کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیں گے اور ڈگنگ کا کام بھی انشاءاللہ امید ہے ڈیسمبر تک سٹارٹ ہو جائے گا جی بہت شکریہ ماجد بھائی آپ نے بہت ڈیٹیل ہمیں بتایا کہ بہریہ ساری ڈی ایکس کے بارے میں ڈی ایکس کے ناظرین میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ ڈی ایکس جتنے بھی یہاں پہ ریزیڈنشل پروجیکٹ یہاں پہ شروع کر رہا ہے یہ شروع کر چکا ہے جتنے بھی یہاں پہ بنا رہا ہے ان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ ان کو ان کی جو فنشنگ ہے اس کے لیے موسٹلی جو چیزیں ہیں جیسے واشون کے اسیسریز ہوگی ڈورز کی اسیسریز ہوگی اس طرح کی جو مختلف اسیسریز ہیں وہ امپورٹ کرتا ہے اور اس کے لیے انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم لوکیشن کے لیے اتنا خرچ کرتے ہیں کیونکہ دیفنیٹلی اچھی لوکیشن پہ جو پلوٹ ہے وہ مہنگا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی فنشنگ پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ بہت اچھا ہم لوگوں کو لوگوں کے ہینڈ اوور اچھے پروجیکٹ اچھی بیلڈنگ جو ہے وہ ہم لوگوں کے ہینڈ اوور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ان کی یہ مارکٹنگ ہے اور وہ مطلب لوگ ان کی مثال دیں کہ ڈی ایکس نے جو لاؤنچ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے تو ان کی جو فنشنگ ہے وہ بہت آؤٹ کلاس ہے اس کے بارے میں مزید آپ کی کوئی بھی کوئریز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں پاکستان پروپٹی لیڈرز ہمیں دیجئے عزازت اللہ حافظ